بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹائم وٹی ایت میں ہوں تارک محمود مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے اور جو صفارتی محاذ ہے اس کے اوپر آج بھارت کو ایک اور بڑی پسپائی کا سامنا کرنا پڑا جب شنگائی تابنتنظیم یعنی ایس سی او کا جو آن لائن اجلاس تھا جس میں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر شامل تھے اس میں جو بھارتی موقف ہے اس کو ایک سر مسترد کر دیا گیا پاکستان کی نمائندگی وزیراعظم کے معاون خصوصی براہ قومی سلامتی محترم ڈاکٹر مہید یوسف صاحب نے کی اور جو بھارت کا موقف تھا جو بھارت نے اعتراض اٹھایا بھارت کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں اجید دیول نے کہ پاکستان کا جو پولیٹیکل میپ ہے اس نے اس میں ان علاقوں کو شامل کیا ہے جو ہندوستان کے آزاد اور خودمختار علاقے ہیں جو ہندوستان میں شامل ہیں تو اس کے جواب کے اندر بڑے مدلل انداز میں ڈاکٹر مہید یوسف صاحب نے اپنی ایک پریزنٹیشن دی اور اس میں بتایا کہ کس طریقے سے بھارت نے ایک متنازع علاقہ یعنی مخبوضہ جمعو کشمیر میں اس کو اپنی تیریٹری میں شامل کر رکھا ہے تمام جو موقف تھا بھارت کا وہ نہ صرف یہ کہ مسترد ہوا بلکہ جو عجید دیول صاحب ہیں ان کی جو فرسٹریشن ہے جو ان کی ایریٹیشن ہے وہ واضح طور پر نظر آئی وہ لوگوں نے محسوس کی عالمی فورم کی اوپر وہ اٹھ کے چلے گئے تو بھارت کو اس فورم کی اوپر ایک بڑی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے اور پاکستان کی جو پاکستان کے پولٹیکل بیپ کے حوالے سے مخبوضہ جمعو کشمیر کی متنازعہ حیثیت کے حوالے سے جو پاکستان کا موقف ہے اس کو ایک اور بڑے پلیٹ فورم کی اوپر نہ صرف پر زیرائی ملی ہے بلکہ اس کی انڈورسمنٹ ہوئی ہے میرے ساتھ موجود ہیں وزیراعظم پاکستان کے معاوی نے خصوصی برائے قومی سلام تھی ڈاکٹر محید یوسف صاحب ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے یہ آج ایسی او میں ہوا کیا ایک تو آپ کو مبارک بات کہ جی آپ کا جو پوائنٹ اف یو تھا وہ بڑا کمپریہنسیف تھا جس کی اپریسیشن بھی ہوئی ملکی سطح پر بھی انٹرنیشنل فورمز کیو پر بھی یہ کیا تھا بھارت کا موقف کیا تھا آپ کا جو جواب تھا وہ کیا تھا اور ہوا کیا آج ایسی او کے اندر بہت شکریہ پہلے تو مبارک مجھے نہیں مبارک تو قوم کو پاکستان کا موقف جو ہے وہ الحمدللہ جیتا ہے بلکل واضح طور پر جو ہے اس کی پذرائی ہوئی ہے دیکھیں ہوا یہ کہ بھارت نے یہ اوبجیکٹ کیا روس کو جو حمیز بان تھا اس سمیٹ کا کہ پاکستان ویڈیو لنک پہ یہ میٹنگ تھی تو پاکستان کے ویڈیو لنک پہ پاکستان کا نیا نقشہ نمائی طور پر نظر آ رہا ہے اور وہ نقشہ ہم نہیں مانتے ہمیں اتراز ہے کشمیر اس میں پاکستان کا حصہ ہے وغیرہ وغیرہ تو ہم تو بڑا پروٹسٹ کر رہے ہیں سیریس قسم کا اور روس سے جب ہمیں یہ انفرمیشن ملی تو ہم نے بغیر کوئی وقت لگائے مشاورت کر کے اپنے اندر سسٹم میں ایک دو ٹوک تحریری جواب واپس بھیجا جس میں ہم نے یہ واضح کر دیا کہ نہ صرف ہمارا نقشہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق ہے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی اکاسی کر رہا ہے کشمیریوں کی امنگوں کی اکاسی کر رہا ہے نہ صرف یہ بلکہ یہ بھی کہ ہندوستان اللیگلی ایک ٹیریٹری کو اوکیپائی کر رہا ہے مقبوضہ کشمیر کو اور اس کا کوئی حق نہیں منتا کہ کسی اور کے نقشے پہ کوئی ایسی بات کرے اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ وہ ملک ہے جس نے اکتوبر پچھلے سال میں اپنی لکیریں بنا کر ڈال کر افغانستان کام سایا بن گیا گلگت پلتستان انازاد جمہو کشمیریہ تو جی ہمارا ہے یہ ویسا ہے یہ ایسا ہے تو خود کیا حرکتیں کرتے ہیں اور ہمارا بین الاقوامی قوانین نومز اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق نقشہ اور اس پہ یہ ایسا وابیلہ مچانا ایسے وہ جس طرح غلط میں نہیں چاہتا کوئی ایسی بات کریں لیکن یہ تو بالکل ایک بچگانہ بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں نقشہ نظر آرہا ہے نہیں بیٹھوں گا اپنے آپ کو آئیسولیٹ کیا الحمدللہ سارے میمبرز نے کسی نے کوئی اتراز نہیں کیا نقشہ موجود تھا پوری تقریر میں نے کی اپنا موقف پاکستان کا سامنے آیا اور الحمدللہ کوئی کسی قسم کی ابجیکشن کی تو خیر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا بلکہ ہندوستان کا جو موقف ہے اس کی شکست ہوئی جب اٹھ کے گئے موصوف پاکستان کی تقریر میں موقع اٹ کیا روس کی تقریر میں بھی نہیں آئے تو جو میزبان ہے وہ بھی نالا میرا خیال ہے کسی کو بھی سمجھ نہیں آئی کیونکہ کتنا نپلومیٹک نورمز کے بارکس یہ رویہ تھا لیکن بارہا کیا کہہ سکتے اللہ کا شکر ہے ہم نے تو اپنا موقع بلکل دو ٹوک خاص میں سامنے رہا کیا نام دیں گے اس کو کیونکہ پاکستان کا تو چلے تھا جس طرح آپ نے اشارہ کیا کہ رشیہ والی جو سپیچ تھی اس میں بھی وہ موجود نہیں تھے تو یہ کیا جو تاثر ہے وہ لیا ہوگا جو دیگر کمیونٹی ہے یا دیگر جو ممالک ہے انہوں نے کیا تاثر لیا ہوگا کہ اس سنجیدہ فورم میں اور اس سطح کے فورم کی اوپر اگر یہ بیہیوئر ہوگا تو پھر آپ توقع کر سکتے ہیں کہ باقی معاملات کیا ہوں گے دیکھیں جی میں دو باتیں کروں گا ایک تو اس ویری انفورچنیٹ اور انفورچنیٹ میں اس لیے کہتا ہوں کہ پاکستان کا تو گول ہی امن اس خطے میں سٹیبلیٹی ہے ہم تو نہیں چاہتے کہ کہ کئی بھی یو ہے ڈی سٹیبلائز ہو یہ ریجن کسی بھی وجہ سے تاکہ ہم اپنا فوکس ایکنومک سیکیورٹی ایکنومک ڈیپلومسی بے ہم کنیکٹیویٹی کی طرف جا رہے ہیں یہی بات آج میں نے اسی او میں کی کہ ہمارا تو فوکس ہی سارا یہ ہے کہ ہم تمام اسی او میمبرز کو کنیکٹیویٹی دیں ہمارے پاس ایسی لوکیشن ہے الحمدللہ گوادر سے رہداری لیں سینٹرل ایشیا سے چیزیں آئیں روس کا چین سب کو تو ایک ون مین آوٹ والا جو معاملہ ہے کونسا ملک ہے جو نہ کنیکٹیویٹی ہونے دے رہا ہے لوگوں کو جانوروں کی طرح ٹریٹ کر رہا ہے ایک مقبوضہ ٹیریٹری میں اپنے اندر مسلمانوں کا حال دیکھ لیں تو کونسا ملک ہے یہ سوچنے والی بات ہے اور یہی بات آج بابت کرانے کی کوشش کی ہے دوسری بات یہ کہ یہی تو پاکستان کہہ رہا ہے بار بار کہ اگر آپ انڈیا کی ایڈیولوجیکل ڈیریکشن کو جو بات وہ کر رہے ہیں ایکسپینشنیس مائنسیٹ ہر ہمسائے سے لڑائی نہیں دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ مقبوضہ کشمیر میں معاملات کتنے خراب ہیں اور کتنی جلدی اتنے بگڑ سکتے ہیں کیونکہ جب آپ کسی انسان کو ایک جانور کی طرح بدقسمتی سے یہ ہو رہا ہے وہاں پہ ٹریٹ کریں گے تو رییکشن آپ کو آئے گا تو یہ دنیا کو بات دیکھنا ہے اور یہی ہمارا موقع فیسیو میں بھی تھا لڈاکھ میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ انہوں نے محاذ کھول رکھا ہے یہاں لائن آف کنٹرول کی جو ہے وائلیشن اور کنٹینیوسلی جو ہے جو جس طرح سے بریٹیلٹی مقبوضہ کشمیر کے اندر تو اس خطے کا امن جو ایک خطرے کا شکار ہے بھارت کی وجہ سے تو پاکستان کی اوپر بھی جو جاریت کے جو خطرات ہیں بھارتی وہ ابھی تک اسی طرح سے منڈا رہے ہیں یا اب صورتحال میں کچھ بہتری آئی ہے یا بڑھ گئے ہیں یہ خطرات دیکھیں جی دو باتیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ جو ہر محاذ کی بات کر رہی ہیں ہندو طوا کی ایڈیولوجی سمجھیں پورے طبقے کو ختم کر دینا ایکسپینشن ازم ہٹلر نے بھی تو یہی کیا تھا اچھا اب دنیا کا بھی دیکھیں ایک طرح وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پانچ اگاست وہ تو بی جے پی نے اپنے منفیسٹوں میں لکھا ہوا تھا کہ وہ یہ کریں گے اچھا اوکے تو یہی منفیسٹو یہ بھی ان کی بات کر رہے ہیں سارے رس ایس اور موڈی کے سپورٹ کرنے والے کہ ہم تو ہمارا تو یہ تیریٹری ہے وہ افغانستان تک اور ورما تک جاتی ہے اور ہم تو ایکسپینشن کریں گے کیونکہ یہ سارا ہندو دیش ہے تو اب کوئی نہیں سوچا ابھی سوچ لیں کیونکہ اگر یہ ہوگا تو ہر امسائے سے مار کھائیں گے اور اس کو میں جوٹ دیتا ہوں آپ کے جواب سے دیکھئے ہم تو بار بار وزیراعظم صاحب کہہ چکے ہیں فالس فلیگ آپریشن کا خطرہ موجود ہے کیونکہ جیسے جیسے مقبوضہ کشمیر میں آلات خراب ہوئے ہیں وہ ڈسٹریکشن ڈھون رہے ہیں لیکن الحمدللہ سب کو بالا کوٹ بھی یاد ہے پھر ابھی جو چین نے ہندوستان کے ساتھ کیا نپال نے اپنے سفارتی طور پر اور اپنا اگنیا نقشہ دیکھے کہ مغلہ دیش نالا ہے تو کوئی بے وکوفی ہوگی بارال الحمدللہ ہم امن کے لئے جسم کی کوئی بات نہیں ہے لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا ہم چاہتے ہیں یہ خطہ آگے بڑھے اس کا طریقہ ہے کہ ہر سٹیٹ نوملی بہیو کرے اپنے ڈسپیوٹس ریزولف ہو اور دنیا کو یہ بات دیکھنا پڑے گی جس طرف ہندوستان جا رہا ہے پاکستان کے بہت بڑا داخلی معاملات ہیں اس میں جو بھارت کی انوالمنٹ اسپیشلی رو کی اور بعض جگہ پہ اس کے ساتھ انڈی ایس کے ملنے کی بھی اور بلوچستان اور دیگر جو چیزیں اور بعض سپریٹس کی سپورٹ یہ انٹرنیشنل فورمز پہ جو ہماری یہ موقف ہے اس کی کتنی ریکنگیشن ہوئی ہے اور یہاں بھارت کو کتنی پسپائی کا سامنا کرنا پڑا ہے دیکھیں وہ کھلائے ہوئے ہیں مجھے تو یہی نظر آتا ہے کیونکہ جتنی ملامت جتنی لانتان ہندوستان کی پچھلے سال میں ہوئی ہے ویسٹن پریس کیا میڈیا کیا یو ایس کانگریس برطانیہ کا پارلیمنٹ ابھی پانچ اگزیوں میں اس تحصال پہ جس قسم کا رسپونس دنیا کا آیا ہے ہمارے فیور میں تو مجھے لگتا ہے سمجھ تو آگئی کہ غلطی ایسی کر بیٹھیں جس سے نہ نگلا جارا نہ اگلا جارا تو وہ معاملہ جو ہے مجھے تو لگتا ہے کہ اب سمجھ آ رہی ہے اور جب آپ بغلاتے ہیں تو پھر آج والا معاملہ ہوتا ہے کہ آپ کو نقشہ بھی نظر آئیت اٹھ کے چلے گئے کبات ہوئی تو نراز ہو گئے تو بہرحال مجھے تو یہی لگ رہا ہے لیکن بس میری تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ جلد دس جلد عقل کے ناخون لیں پانچ اگز ریورس ہو ہونا تو ہے جتنی جلدی ہو جائے بات چیت ہو سب یہ ایک اور بات کہ وہ بھارت سے ریلیٹی نہیں ہے لیکن جب آپ ریجنل سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں انٹرا افغان جو ڈائلاغ ہوئے پاکستان کی اپریسییشن وہاں پہ اور پھر ظلم خلیلزاد یہاں تشریف آئے تھے اور یہاں جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اس کی کیا صورتحال ہے اور اب جو پاکستان کا جو اس میں سٹانس ہے اور جو رول ہے وہ کتنا کی رول ہے کتنا اس کا کلیدی کردار ہے اس پورے پروسس کے اس کا دیکھئے پہلی بات تو یہ کر دوں کہ جی طرح پاکستان نے اس پر افٹ کیا ہے دنیا بھی اب تسلیم کر رہی ہے یہ کبھی بھی معاملہ یہاں تک نہیں پہنچنا تھا انٹرا افغان ڈائلاغ تک اگر ہم یہ نہ کر پاتے اگلے فیز میں بھی جو پاکستان کر سکا کرے گا اب وہ مذاکرات شروع ہوئے ہیں یہ مذاکرات بلکل ایک سمود پروسس نہیں ہوگا جی اس میں بہت سی رکابٹیں آئیں گی سپوائلرز ہیں ہندوستان سب سے بڑا سپوائلر ہے افغان ایسان کے اندر سپوائلرز ہیں تو یہ معاملہ اسی طرح چلے گا لیکن اگلے مرلے میں پاکستان کی مدد تو میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں لیکن فیصلہ افغانوں نے خود کرنا ہے فیصلہ کے ملک کہاں لے جانا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کی طرف دیکھا جائے کہ آپ گیرنٹی کریں پیس کو افغان ایسان میں اگلے مرلہ افغان خود بیٹھیں گے خود حل کریں گے یہی ان کی تاریخ ہے پاکستان تو جو کچھ کر چکا اس سے زیادہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اور بھی کرے گا لیکن جو دفع سمٹمز ہیں ان سمٹمز کی روشنی میں آپ کی پردکشنز کیا ہے دیکھیں جی انشاءاللہ یہ پروسس آکے چلے گا ہماری دعا ہے کہ جتنی جلدی یہ پایا تکمیل تک پہنچے اور افغانستان میں مکمل امن آئے لیکن جیسے جیسے پروسس چلے گا کوئی چیز فرقی بات ہوگی کوئی وائلیشن ریڈکشن جس طرح ہو رہی ہے تو انشاءاللہ معاملات بہتر ہوتے جائیں گے پر یہ اتنا آسان سمود اور تیز ہونے والا پروسس نہیں ہے اس طرح کی امید نہیں لگا پاکستان نے جتنی اپورچونٹی دی ہے وہاں پہ بھی جو بھارت کی ہر درمی ہے اس کی کیا صورتحال ہے اس وقت وہ سٹیٹس ذرا بتا دیجئے گا لوگ دیکھیں امومی رویہ ہے وہ ایسی او کیا تو کل بشن کیا امومی رویہ ہے کہہ رہے ہیں آئیں آپ کو ایکسس دی ہے آ کے جو آپ کرنا چاہتے ہیں کریں اوہ نہیں ایسے نہیں ہے اور وہ ایسے نہیں ہے بسیکلی آپشن نہیں ہیں اب کل بشن رنگہ تو پکڑا گیا ہے تو کیا آپشن ہوگی بچاروں کے پاس تو بھر ٹھیک ہے وہ منامت ہو رہی ہے پاکستان کے قومی سلامتی کے نگران کی حیثیت سے بھارت کے لیے آپ کا پیغام کیا ہوگا ایک ہی پیغام ہے جی پاکستان امن چاہتا ہے پاکستان چاہتا ہے کہ اس خطے میں ترقی ہو لیکن اگر یہ رویہ رہے گا تو کسی قسم کا عبام نہ رہے کہ پاکستان اپنے آپ کا دفاع کرنا جانتا ہے پچھلے سال کو یاد رکھیں عبرت حاصل کریں اور جتنی جلدی یہ بات اپنے آپ کو سمجھا لیں کہ کشمیر کا ایک ہی حال لے وزیراعظم کے معاون خطوصی براہ قومی سلامتی ڈاکٹر موید یوسف صاحب کی گفتگو آپ نے سنی ایک وقفہ لیتے ہیں وقفہ کے بعد آئیں گے تو آج عالمی یوم جمہوریت ہے پاکستان میں جمہوری ادارے جو ہے وہ کیوں مضبوط نہیں ہو سکتے جمہوریت کا مستقبل کیا ہے ماضی میں کیا کیا غلطیاں ہوئی ہیں جمہوریت کو خطرات کن چیزوں سے لاحق ہیں اس پہ گفتگو کریں گے پروگرام کے اگلے حصے ملکم بیک ناظرین آج عالمی یوم جمہوریت ہے جمہوریت اور پاکستان پاکستان میں جمہوریت کیوں کمزور رہی ہے جمہوری ادارے کیوں اس طرح سے پروان نہیں چڑھ سکے اس طرح مضبوط اور مستقبل نہیں ہو سکے جو ہم چاہتے ہیں اور جو ہم سب کی خواہش ہے کمزوریہ کیا رہی ہیں پولیٹیکل پارٹیز کا سٹرکچر ہو لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ہو یا اور دیگر معاملات ہو یا ملک میں آنے والے جو آمرانہ دور ہے وہ ہو آخر کس چیز نے جمہوریت کو نقصان پہنچایا پاکستان میں جمہوریت کا مستقبل ہے بھی یا نہیں ہے پارلیمانی نظام اور صدارتی نظام کی جو بحث ہے وہ آج بھی جاری ہے بہت سارے معاملات ہیں گفتگو کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں سینئے تجزیہ کار محترم جناب مظربا صاحب اور میرے دوسرے میمان ہیں پل ڈیٹ کے روح روا محترم جناب احمد بلال محبوب صاحب مظربا صاحب اگر سمرائز کرنا ہو آپ کو کہ پاکستان میں جمہوریت کی کمزوری جمہوریت کا پروان نہ چڑھنا اسباب تو کیا ہوں گے وہ اسباب آپ کی نظر میں شکریہ حافظ دیکھئے اگر ہم قیام پاکستان کے فوراں بعد ہی دیکھ لیں تو آپ کو پہلے جو چار پانچ سال ہیں اسی میں اندازہ ہو جائے گا کہ جو ہمارا رویہ تھا پاکستان میں اکثریت کے ساتھ وہ اس کو بنیاد بنا کے جمہوریت کو کمزور کرنے کی بنیاد رکھ دی گئی یعنی یہ دل سے ہم نے کبھی اس اکثریت کو تسلیم ہی نہیں کیا اس لیے اس کی راہ میں ہر طرح کی رکاوٹیں ڈالی گئیں پہلا آئین بھی اسی وجہ سے موطل کیا گیا اس کے بعد تمام صوبائی اسمبلیوں پر مشتمل ایک قومی اسمبلی بنا دی گئی اور یہ سارا عمل جو ہے آپ کو نظر آئے گا کہ مشرقی بنگول کے جو لوگوں کے ساتھ سلوک رہا ہمارا وہ اس سے اس سے آپ کو وہ ریفلیکشن نظر آتی ہے پھر پہلے دن سے میڈیا پر قدزن عدالت کے اوپر زور آزمائی اور اسی طریقے سے آپ سیاسی جماعتوں کو دیکھ لیں کہ پہلے دس سال میں آپ کو کومنس پارٹی اور پاکستان پر پابندی لگا دی گئی سیاسی لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا جس طرح میں نے کہا کہ میڈیا پر پابندیوں کا سلسلہ بھی شروع سے شروع ہمیں نظر آتا ہے تو بنیاد ہی ہم نے ہلا کر رکھ دی بنیاد ہی جمہوری جمہوری جو ہے وہ تقاضوں پر نہیں رکھی گئی اس کے بعد ہمیں مارشل اللہ کے ادوار نظر آئے ایو خان کا یایہ خان کا جدیاء اللہ کا اور مشرف کا لیکن اس کے بیچ میں جو سیاسی جماعتوں کی گروت ہوئی وہ بھی غیر جمہوری انداز میں ہمیں نظر آتی ہے یعنی ریاکشنری پولٹک سب کو نظر آتی ہے جو قیام پاکستان سے پہلے کی جماعتیں تھیں جیسے جمعیت علماء اسلام جو اس وقت جمعیت علماء ہند تھی اور پاکستان مسلم لیگ قیام پاکستان کے فوراں بعد دکھر گئی اس کے بعد جو سیاسی گروت ہوئی اس میں ہمیں سکسٹی سیون میں پھر پاکستان پیپلز پارٹی ایک نئی جماعت کے طور پر نظر آئی عوامی لیگ نظر آئی لیکن بدقسمتی سے جو پولٹکل کلچر ہے اس کے اندر بھی ڈیموکریسی فروغ نہیں پائی یعنی انسیکیورٹی ہے یہ کوئی بھی ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ پولٹکل پارٹیز کے اندر پہلے دن سے ہمیں کبھی بھی ڈیموکریٹک ویلیوز اوپر آتی ہوئی نظر نہیں آئیں اور اس کا سارا نقصان جو ہے ultimately جمہوریت کو پہنچا احمد بیلال صاحب یہ جمہوری ادارے ہیں کیونکہ آپ کام کرتے ہیں جب پارلیمنٹ ہو گئے ہماری اسمبلیاں ہو گئیں یہ مضبوط کیوں نہیں ہو سکیں یہاں پہ کیا ہے ایک سسٹم بن جاتا ہے جس کا اشارہ مدر صاحب نے کیا کہ اگر آمرانہ جو ادوار تھے اس کے بیچ میں بھی جو پولٹکل پارٹیز کو موقع ملا سسٹم بنانے کا موقع تو ملا کیوں نہیں مضبوط ہو سکے ہمارے ادارے ہماری اسمبلیاں ہماری پارلیمنٹ دیکھئے اس کی چند بڑی واضح سی وجوہات ہیں ایک وجہ تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ یہ چیزیں مضبوط ہوتی ہیں ایک تسلسل کے ساتھ اگر ان کو باقاعدہ چلنے کا موقع دیا جائے تو آستہ آستہ اپنی کمزورگیوں پر قابو پا لیتی ہیں اور پھر مستحکم ہو جاتی ہیں لیکن اگر آپ ان کو کچھ ہی عرصے کے بعد ان کو چلتا کر دیں ان کو توڑ دیں جمہوریت ختم کر دیں وہاں پہ آمریت مسلط کر دیں اور مارشل لا نافذ ہو جائے تو پھر دوبارہ سے جب اب جمہوریت واپس آئے گی تو پھر اسی سکوئر ون سے کام شروع ہوگا پھر پہلے قدم سے ہی سفر شروع ہوگا اور یہ ہمارے ہاں تو پھر بار بار ہوا ہے تو بنیادی وجہ تو یہی ہے کہ ہم نے جمہوریت کو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے نہیں دیا پھلے پھولے نہیں دیا اپنی غلطیاں کر کے ان سے سیکھنے نہیں دیا اور اس کے نتیجے میں پھر یہ ہے کہ یہ لنگڑی لولی رہی کمزور رہی فالج زدہ رہی ایسے لگتا ہے جیسے اس کو پولیو ہو گیا ہو اب اگر اس کو موقع دیں گے اور بے سبری کا مظاہرہ نہیں کریں گے لوگ بھی حکومتیں بھی سیویلینز بھی اور نان سیویلینز بھی تو اگر یہ سب لوگ اس کو الاؤ کریں گے سبر کا مظاہرہ کریں گے تو یہ مستحکم ہو جائے گی ہمارے سامنے کئی ملکوں کے اندر ایسی نظام مستحکم ہوئے ہیں اور ہمیں بھی اسی سبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور جو منتخب قیادتیں ہیں انہی کو فیصلے کرنے کا موقع دیا جائے وہ غلطی بھی کریں گے وہ بعض اوقات صحیح فیصلے بھی نہیں کریں گے لیکن یہ کب ہوا ہے کہ جو غیر منتخب لوگ ہیں وہ غلط فیصلے نہیں کرتے انہوں نے بھی غلط فیصلے کیے ہیں تو یہ موقع منتخب قیادتوں کو دیں گے تو مستحکم ہوتے چل جائیں گے مزاہر صاحب یہ جو آپ نے بات کی پولٹیکل پارٹیز کی تو جمہور کے لیے جدو جہد کرنے والی یا جمہوریت کی باتیں کرنے والی پولٹیکل پارٹیز میں خود کتنی جمہوریت ہے وہاں تو خود ایک آمرانہ نظام ہے شخصیت کے گرد پولٹیکل پارٹیز گھوم رہی ہیں اور وہ اسی بیس کی اوپر آگے چیزیں چلتی ہیں تو وہیں جمہوریت نہیں ہے تو پھر کیا خاک جمہوری جدو جہد ہوگی اور جمہوریت پروان چڑے دیکھئے اس کی جس طرح ابھی بلال صاحبی کہہ رہے تھے دیکھئے اس کی بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پولٹیکل پارٹیز اپنے آپ کو انسیکیور فیل کرتی ہیں نون پولٹیکل ایلمنٹس کی وجہ سے اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اگر ہم نے کوشش کی اپنے پارٹیز کے اندر ڈیموکرسی اور صحیح معنیوں میں ڈیموکرسی لانے کی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو غیر سیاسی قوتیں ہیں وہ انفلٹریٹ کر جائیں اور حاوی ہو جائیں اس کی میں مثال دوں گا کہ نائنٹین ایٹی سیون میں بنظیر بھٹو نے پنجاب بھر میں پیپلز پارٹی کے الیکشنز اعلان کی اور الیکشنز جو ہے وہ ڈسٹرک اور ڈیویجن کی سطاب تک کیے اور اس میں بڑی ایکٹیوٹیز تھی پولٹیکل ایکٹیوٹیز یکا یک وہ روک دی گئی اطلاعات یہ مل رہی تھی کہ جو باہر کے کچھ لوگ ہیں وہ پیپلز پارٹی پنجاب پر قبضہ کروانا چاہتے ہیں اور وہ اس طرح کے لوگوں کو ووٹرز بنا کے اس میں گسا رہے ہیں یہی اگزیکٹلی اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کا دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف میں دوہزار تیرہ میں جب الیکشنز ہوئے تو اس کے بعد سے الیکشنز نہیں ہوئے اور میں نے جب عمران خان صاحب سے یہ پوچھا تو انہوں نے اگزیکٹلی وہی بات کی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ لوگ تحریک انصاف میں قبضہ کرنا چاہتے ہیں گروپنگ بڑی کھل کر سامنے آ گئیں اور پارٹی تقریباً تقسیم ہوتے رہ گئی اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں کہ جو آپ ایٹی ایٹ کے آن ورڈز آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے پارٹیاں توڑی جاتی ہیں گروپز بنائے جاتے ہیں ابھی زلفقار علی بھٹو کی گورنمنٹ کا تختہ الٹا گیا اس کے پوراً بعد ایک کانفرڈریشن بنا لی گئی عبدالعفیز پیرزادہ محروم ممتاز بھٹو اور دیگر نے بنا لی پھر غلام مصطفی جتوئی کو توڑا گیا غلام مصطفی جتوئی کے ثروب ایک نیشنل پیپلز پارٹی کھڑی گئی اس کے بعد ایٹی ایٹ میں آئی جائے نے آئی جائے کو کس نے بیک کیا یہ ہم سب کو پتا ہے اس کے تحت الیکشن کو منیپولیٹ کیا گیا نائنٹی کا الیکشن آپ اٹھا کے دیکھ لیں نائنٹی کے الیکشن آج اسٹیبلش ہے کہ وہ رک تھا اور اس میں پیسے تقسیم اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ گروپنگز بنا دی جاتی ہیں آپ بشرف کا پیرڈ اٹھا کے دیکھ لیں کہ دو ہزار دو میں مسلم لیگ نون کو توڑا گیا پاکستان پیپلز پارٹی کو توڑا گیا تو جب تک یہ پولٹیکل انجینئرنگ کا طریقہ کار نہیں ختم جب تک یہ چیزیں ختم نہیں اور ساتھ میں یہ نہیں ہے کہ سیاسی جماعتیں بریوزمہ انسام تھی انہوں نے چیلنج کو قبول کرنے کے باج کمپرمائز کیا اور اپنی فیملیز کو کونسولیڈیٹ کرنے کے لیے ایک طریقے سے پولٹیکل ڈکٹیٹرشپ لے کر آگے پارٹی میں احمد صاحب یہ اب جب آ جاتے ہیں سسٹم بن جاتا ہے ایک ٹینئور پیپلز پارٹی نے پورا کیا مسلم لیگ نے کیا اب ان کو بھی دو سال ہو گئے ہیں لیکن اداروں میں پہنچنے کے بعد بھی پارلیمنٹ میں بیٹھنے کے باوجود بھی پرفارم اگر نہیں کرتے قانون سازی نہیں کرتے تو پھر وہاں کس کا قصور ہے وہ بھی تو آپ ملبہ کسی اور پر نہیں ڈال سکتے ہیں چیزوں کے پر جب آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ خود کچھ ڈیلیور نہیں کرتے ہیں چیزیں نہیں کرتے ہیں دیکھیں قانون سازی کا جب عاملہ ہے ہم نے تھوڑی سی تحقیق کی ہے تو قانون سازی چونکہ پہلے سال کی بات ہو رہی تھی اس میں بہت کمزور تھی قانون سازی کا ماملہ اور وہ یہ ہر اسمبلی کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب پہلے سال ہوتا ہے تو ذرا ماملہ سست ہوتا ہے ابھی انہوں نے اپنا ایجنڈا کو اتحاد نہیں کیا ہوتا لیجسلیٹیو ایجنڈا اور ابھی کمیٹیاں بھی نہیں بنی ہوتی ہیں تو چیزیں ذرا موبلائز ہو رہی ہوتی ہیں دوسرے سال میں کافی بہتر ہوئی قانون سازی تو میرے خیال میں یہ کہنا کوئی بہت زیادہ درست نہیں ہے قانون سازی نہیں ہوئی لیکن قانون سازی کس قوالیٹی کی ہوئی اور کتنی اس کے اندر بحث ہوئی یہ ذرا قابل غور بات ہے اس میں تشویش لاکھ اس کا رجحان ایک اور بھی ہے کہ جو بڑی تعداد قانون سازی جو قوانین پاس ہوئے وہ فرمایشی تھے یعنی وہ فورن انفلوینسز کی ویسے تھے پانچ قوانین ایسے ہیں جو آئی ایم ایف نے ہمیں کہے ہوئے ہیں وہ ہمارے معاہدے میں منٹیڈ ہیں لکھے میں ہیں اور تواریخ بھی اس میں لکھی ہوئی ہیں کہ کس تاریخ کو پاس ہونے ہیں اور ابھی کوئی پندرہ کے قریب تو ایسے قوانین ہیں جو آپ کو ایف ای ٹی ایف کی وجہ سے پاس کرنے ہیں تو یہ افسوسناک رجحان ہے نمبر کا کمی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے لیکن اس کے اوپر باقاعدہ بحث نہیں ہوتی کمیٹیوں کے اندر اس کے اوپر کھل کے بات نہیں ہوتی حتیٰ کہ ہمارا جو ایک قانون ہے فانینس بل بجٹ وہ بھی ایک مزاق کی طرح سے پاس ہوتا ہے ساتھ آٹھ دن کی بحث ہوتی ہے غیر متعلقہ unrelated to budget اور اس کے بعد اچانک کسی کو پتہ نہیں ہوتا کیا ان کتابوں میں لکھا ہے اس دور تو کتابیں بھی نہیں تھی وہ بلکہ دیتی گئی تھی ایک درائیب وہ چھوٹی پین ڈرائیب تو کسی کو پڑھنے کی میرا خیال میں نہ وقت تھا نہ ضرورت تھی لیکن ایمہ سب یہ بھی ہے کہ جو پارلیمنٹ جب چلتی ہے اسمبلی کے اجلاس چلتے ہیں تو چندی لوگوں کی حجمنی ہے وہ پانچ سات لوگ ایک طرف سے پانچ سات لوگ دوسری طرف سے بولتے ہیں اور انہی کو میڈیا بھی کور کرتا ہے اور باقی لوگ جو ہے وہ نہ ان کو اپنے لوگ بولنے دیتے ہیں نہ نمبر آتا ہے اور اگر وہ کوئی بات کام کی کرتے بھی ہے تو وہ کہیں نہ ہائلائٹ ہوتی ہے نہ کوئی ذکر ہوتا ہے اس کا اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ووٹرز جو ووٹ دینے والے ہیں ان کے ذدیق اس بات کی اہمیت بہت کم ہے کہ ہمارا منتخب رکن اسمبلی اسمبلی کے اندر کیا کرتا ہے کس قسم کی تقریر کرتا ہے کیسا بل پیش کرتا ہے اس بل پہ بحث کیسی کرتا ہے یہ بہت کام رجحان ہے ہمارے ووٹرز تو زیادہ تر یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو ممبر ہے اس نے ہمارے لیے کوئی نوکری کا بندبست کیا کوئی ٹرانسفر سمجھو کرانا چاہتے تھے کوئی تھانے کچیری کی باتیں ہمارے خوشی اور غم کے موقع پہ آیا کوئی جنازہ تھا اس کے موقع پہ موجود تھا کوئی شادی تھی کرائیٹیریہ ہی ڈیفرنٹ ہے مزر صاحب ایک میں وقفہ لے لوں وقفے کے بعد یہ ایک سوال آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ بحث کے جمہوریت ہمارے معاشرے کے لیے ہے بھی یا نہیں ہے یہ فروٹ فول ہے بھی یا نہیں ہے اور پھر ابھی تک وہ جو پارلیمانی اور صدارتی نظام کی بحث ہے اس کے اوپر کہ ہمیں کیسی جمہوریت چاہیے یہ سوال آپ کے سامنے رکھوں گا ایک وقفے کے بعد مزر صاحب احمد بلال محبوب صاحب میں ساتھ موجود ہے مزر صاحب یہ جو ایک بحث ہوتی ہے کہ ہماری سوسائٹی یا ہمارا معاشرہ کیا جمہوریت اس کے لیے فروٹ فول ہے بھی یا نہیں ہے یا ہم اپنا کمپیریجن دنیا کی ان جمہوریت جمہوری ممالک کے ساتھ کرتے ہیں جو بہت آگے ہیں ہمارا اس جمہوریت کے ساتھ کوئی کمپیریجن نہیں ہے اس پہ کیا کہیں گے نہیں یہ ہمارا ایک خامقہ ہی کا نوشن ہے پاکستان ایک ایک ڈیموکریٹک سٹرگل کے ذریعے بناتا نا تو وہ اس ڈیموکریسی کو برقرار کیوں نہیں رکھا گیا اس میں رکاوٹیں کیوں ڈالی گئیں قائد آدم کے ویجن میں کہیں دور دور تک مارشللہ کا تصور نہیں تھا پاکستان بننے کے فوراں بعد یہ کیوں ہوا کہ آپ نے اگین میں وہ بات کروں گا کہ یہ کیوں ہوا کہ آپ نے اکثریت کو کبھی بھی حقوق نہیں دیے یہ اکثریت کو اقلیت سے نکلنا پڑا تو ہمارا جو پورا ایک رویہ ہے وہ انٹی ڈیموکریٹک رہا اس میں ڈیموکریسی کا کوئی قصور نہیں ہے آپ نے ڈیموکریسی کو جڑے پکڑنے ہی نہیں دی آپ نے پہلے دن سے ڈیموکریسی کو کمزور کرنے کی کوشش کی جو ڈکٹیٹرز آئے وہ بھی اپنا سٹائل آف ڈیموکریسی لے کر آئے کسی کا کونسپٹ دیا پھر صدارتی الیکشن میں چلے گئے جنرل دیاولک آئے وہ ایک نیا کونسپٹ لے کر آئے انہوں نے غیر جماعتی انتقابات کر کے کرا کے سیاسی جماعتوں کو کمزور کرنے کی کوشش کی تو ہمارا جو مجموعی رویہ ہے وہ یہی ہے کہ ڈیموکریسی جو صحیح معنوں میں پارلمنٹری ڈیموکریسی ہے اس کو مضبوط نہیں ہونے دیا جائے یعنی آپ تصور کریں کہ متفقہ آئیں پاکستان آدھا ٹوٹ گیا جب جا کے آپ نے متفقہ آئیں منایا سیونٹی تری اور اس کے بعد اس میں جو رکاوٹیں آئیں اور آپ کی سپریم کورٹ جو ہے وہ کہتی رہی ہے ہنہ جلانی کیس میں کہ آئندہ مارشلاللہ نہیں لگے گا اس کے چار سال بعد ہی مارشلاللہ لگ جاتا ہے اور پھر وہی سپریم کورٹ اس نظام کو جو ہے وہ جسٹیفائٹ کر دیتی ہے نظریہ ضرورت کے تحت تو ہماریاں یہ آپ مختلف تجربات کرتے رہے ہیں دیکھئے ڈیموکریسی کے جو روٹس ہیں اور یہ سیاسی جماعتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے ڈیموکریسی کی نرسریز بلدیاتی ادارے ہوتے ہیں بلدیاتی ادارے بلدیاتی نظام مضبوط ہوگا تو سیاسی جماعتیں مضبوط ہوں گی سیاسی جماعتیں مضبوط ہوں گی تو جمہوریت مضبوط ہوگی بلدیاتی نمائندے جو ہوتے ہیں وہ نرسریز ہوتے ہیں اس میں سے آپ سیاسی کارکن نکالتے ہیں بدقسمتی سے ہماریاں جو سیویلین گورنمنٹس آئیں انہوں نے بلدیاتی الیکشنز کو اپنے سامنے ایک حریف نہیں بلکہ حریف کے طور پر ٹریٹ کیا کہ نہیں جی ایم پی ایز جو ہے وہ بلدیاتی اداروں کے خلاف ہے وہ نہیں چاہتا کہ ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہے وہ لوکل باڈیز نیچے تک جائیں یہ جو ہمارا انڈیموکرٹک رویہ ہے اس سے ڈیموکرسی کو کمدور ہوا ہے بڑھنا آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹری ڈیموکرسی سے زیادہ بہتر کوئی سسٹم نہیں ہے احمد صاحب یہ ابھی تک ہم ہمارے ہاں یہ ڈیبیٹ کیوں ہے کہ پارلیمانی نظام اور صدارتی نظام یا جس کو جو سوٹ کرتا ہے وہ اس کے حق میں جو ہے وہ ایک موو چلاتا ہے جس سے اس کا کوئی بھلا ہو جائے دیکھئے اس میں کوئی بری بات نہیں ہے اگر ہم سب سوچتے ہیں اور ڈسکشن کرتے ہیں اور اپنے اپنا پوائنٹ آف ڈیو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اس کے اوپر اگر تبادلہ خیال ہوتا ہے تو کوئی بری بات نہیں ہے لیکن یہ ایک انفارمڈ ڈسکشن ہونی چاہیے کسی کو کوئی اپنا امپوز نہیں کرنی چاہیے یہ رائے ابھی تک تو ایسے آثار نہیں ہیں لیکن لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کو بہت طاقتور لوگ بھی ہو سکتے ہیں لیکن ہمارے ہاں کا جو نظام ہے پارلیمانی وہ اصل میں ایک خاص قسم کا پارلیمانی نظام ہے جو ہم نے کئی دفعہ کے ایکسپریمنٹس کے بعد یہ شیپ کیا ہے یا اس کو ہم نے ڈیزائن کیا ہے اس میں وزیراعظم اس طرح سے کمزور نہیں ہوتا جیسے کئی پارلیمانی ڈیموکرسیز میں ہوتا ہے یہاں پہ وزیراعظم کو دستور کے اندر یہ شک موجود ہے کہ وہ برائے راست وزارتوں کو آرڈر دے سکتا ہے انسٹرکشنز دے سکتا ہے اس کو وزیر کے تھروں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی تو اس طرح کی اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جیسے اب ہم نے وزیروں کو آن الیکٹڈ وزیروں کو منتخب نہیں کر سکتے پارلیمانی نظام میں تو ہم نے اس کا طریقہ سپیشل اسسٹنس کے ذریعے یہ ہم نے ایک نظام بنا لیا ہے میرے خیال ہم اس کے عادی ہو گئے ہیں ہم اس سے واقف ہو گئے ہیں تو اس کے اندر کوئی بڑی تبدیلی کرنا مجھے اینا تو ممکن لگتا ہے نہ ہی میرے خیال بھی یہ مناسب ہوگا مدرس اب سیاسی حکومتوں کی ناکس کارکردگی بیٹ پرفارمنس کرپشن اور کمپرومائزز اس نے کتنا نقصان پہنچایا جمہوریت کا بہت زیادہ نقصان پہنچایا دیکھئے ایک سسٹم کا ہونا اور گورنمنٹ کی بیٹ گورننس دو مختلف چیزیں ہیں اکاؤنٹیبلیٹی ہماریاں کبھی بھی نہیں رہی نہ آج رہی ہے پہلے بھی فیز دیکھا کرتے تھے کیس نہیں دیکھا کرتے تھے آج بھی فیز دیکھ کے ہی کیس بنائے جاتے ہیں تو ہماریاں جو سسٹم کمزور ہوا اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ جس طرح نون پارٹی الیکشن کے بعد آپ نے پالٹکس کے اندر کاروبار کا جو رجحان پیدا کیا نظریاتی سیاست کو اگین پلانڈ طریقے سے ختم کیا گیا پلانڈ طریقے سے اس کو پیچھے کیا گیا اور برادری سسٹم اور کاروباری سسٹم کو آگے لائیا گیا اس کے واجہ سے پوری سیاست جو ہے کاروبار بن کے رہ گئی اور یہی وجہ ہے کہ اس وجہ سے جو وہ پولٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی کمزور ہوئیں یا وہ انڈلج ہو گئیں انہی چیزوں میں تو اس کا سارا جو نتیجہ نکلا وہ بیٹ گورننس کیونکہ اس میں آپ کا آپ کا کاروبار ڈومنیٹ کر گیا آپ کا کانفلیکٹ آف انٹریسٹ آ گئے آپ جو ہے وہ بیال پریکٹیز میں انوالڈ ہو گئے انگیج ہو گئے اور انسٹیٹیوشنز نہیں بناے نہ ہم نے پولیس ریفارمز کی بہتر پولیس ریفارمز کی نہ ہم نے بہتر سیبل ریفارمز کی نہ ہم نے پارلیمنٹری انسٹیوشنز کو کمزور کیا اٹھارویں ترمیم ہم نے بڑے فخر سے کی لیکن جو محکمے صوبوں کے پاس گئے وہاں صوبوں کی کارکردگی بہت ہی خراب نظر آتی ہے ہمیں تو ہم نے دیموکریسی کے جو فروٹس تھے وہ بیٹ گورننس میں گوا دیئے یہ تو پھر مزر صاحب جو اپنی بہت ساری کمزوریاں ہیں اسی کی وجہ سے دوسروں کو بھی موقع ملا اور ہم سارا ملبہ جو ہے وہ کسی اور طرف نہیں ڈال سکتے نہیں تو دوسروں کو دوسروں کا اس میں عمل دخل ہونا ہی نہیں چاہیے یہ میری اور میری اور اس وزیر آزم کی یہ پارلیمنٹ کی لڑائی ہے اس میں آپ کہاں سے آگئے آپ کیا کیا جب کوئی وزیر آزم کسی دوسرے انسٹیوشن میں مداخلت کرتا ہے تو وزیر آزم کو کھاڑ کے پھیک نہیں دیا جاتا کیوں کیا جاتا ہے یہ کیا وزیر آزم آئینی طور پر آئینی طور پر یہ اختیار حاصل نہیں ہے لیکن اس کے باوجود یہ ہو جاتا ہے آپ کسی کو انٹرفیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ لڑائی پارلیمنٹ کے اندر ہی ہونی چاہیے ڈیموکریٹک فورسز کے اندر ہونی چاہیے اور ڈیموکریٹک فورسز لڑ لڑ کے صحیح جائیں گی پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے تو کیا ملک کو لٹتے پٹتے برباد ہوتے سیکیورٹی خطرات سے دو چار ہوتے ہوئے دیکھتے رہے کیا یہ ذمہ داری نہیں پہتا ہے آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ یہ ساری چیزیں جس کو کہا جاتا ہے سیکیورٹی ریس جس کو کہا جاتا ہے یہ ساری جنگیں اٹھا کے دیکھ لیں یہ سارے کانفلیکٹ اٹھا کے دیکھ لیں آج اگر ایف ایٹی ایف کو آپ فیس کر رہے ہیں تو اس کا بیک گراؤنڈ اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو ڈیموکریٹک فورسز کا انگیجمنٹ کم نظر آئے گا نون ڈیموکریٹک پولیسیز زیادہ نظر آئیں گی جس کی وجہ سے اس ملک میں دہشتگرد بھی آئے جس کی وجہ سے اس ملک میں قلعظم تنظیمیں بھی پروان چڑھی جس کی وجہ سے اسلہ اور ہیروائن کا کلچر بھی آیا تو آپ کو نظر آ جائے گا آپ فرق دیکھ لیں یہاں پولیٹیکل پارٹیز کا سب سے بڑا فلاؤ کرپشن ہے کرپشن میں ان کا انوالمنٹ ہے لیکن جو دوسرا سسٹم بنایا گیا جو چیزیں انگیج کی گئیں پیسے کس نے تقسیم کیے سیاسی جماعتوں میں اس کو کبھی کسی نے اکاؤنٹبل کیا نہیں کیا ہم نے تو آئین کو آئین توڑنے والے کو کبھی ٹرائل کا موقع ہی نہیں دیا اس کو کبھی ہم نے کورٹ کے سامنے پیش کرنے کی جررت ہی نہیں کی اور جب جررت کی تو کورٹ جاتے ہوئے اسے اسپطال لے گیا اور پھر ملک سے باہر چلا گیا ایم ایساہب جمہوریت کو سب سے بڑا خطرہ کیا نظر آتا ہے آپ کو خود پولیٹیکل پارٹی سسٹم سے خطرہ ہے یا نہیں پاکستان میں جمہوریت کا مستقبل بہت سیف اینڈ سیکیور ہے نہیں اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے یہ سیف اینڈ سیکیور خود بخود تو نہیں ہوتا میرے خیال میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے لیے ایک جمہوری کلچر لوگوں کے اندر پیدا ہونے چاہیے سیاسی جماعتوں کی بھی ذمہ داری ہے سیول سوسائٹی کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم خود اس کا احساس کریں کہ اس کے بغیر ہم قائم نہیں رہ سکتے تو ہمیں لوگوں کے اندر ایک شعور پیدا کرنا چاہیے کہ جمہوریت کتنا اہم ہے اور جمہوری رویہ کیا ہوتا ہے جیسے ابھی مزر صاحب کہہ رہے تھے کہ کسی کو مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم مخالفت میں بھی حدوں کا نہ پھلانگے حدود میں رہیں اور اسمبلیوں کو جمہوری اداروں کو استعمال کریں اس کے اندر اپنی کھل کے بحث کریں اور اس کے نتیجے میں پھر اگلے انتخابات کا انتظار کریں جس میں آپ اپنی اپنے لیے حمایت حاصل کر سکیں تو میں سمجھتا ہوں جمہوری کلچر کا نہ ہونا شاید سب سے بڑا خطرہ ہے اور عوام کے اندر یہ جمہوریت کے لیے کھڑے ہو جانے کا جو جذبہ ہے اگر یہ ہوگا تو اس خطرے کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے مزر صاحب شوٹلی لاس انٹ انسر جمہوریت کا مستقبل اور جمہوریت کے لیے سب سے بڑا خطرہ آپ کی نظر میں دیکھئے سب سے بڑا خطرہ تو یہی نظر آتا ہے جب بھی ہوتا ہے ایک فیر ہوتا ہے آوٹسائیڈ انٹرفیرنس کا تو یہ تو بڑا خطرہ ہے چیلنج کیا ہے چیلنج سیاسی جماعتوں کو خود اپنے آپ کو بیتر کرنے کی ضرورت ہے دیکھئے پیپلز پارٹی ملک کی سب سے بڑی جماعت ہوتی تھی آج وہ اندرون سن تک محدود ہو گئی یہ بڑی اکاؤنٹیبلیٹی ہے لوگوں کی طرف سے اسی طریقے سے مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کو یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا تو جو پیپلز پارٹی کا حشر ہوا وہی ان کا بھی کہیں نہ ہو جائے مذہر عباس صاحب بہت شکریہ احمد بلال صاحب مذہر عباس صاحب احمد بلال صاحب کی گفتگو آپ نے سنی کل اسی پروڑیم میں انشاءاللہ دوبارہ آپ سے اسی وقت ملاقات ہوگی اللہ حافظ